علمِ ظاہر یا وہ قرآن میں رکھ دیا جاتا ہے یا حدیث میں رکھ دیا حدیثوں کے ذخیرے میں رکھ دیا جاتا ہے میرے آخا جو فرمائیں وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے یا بخاری کی شکل میں موجود ہے صحیح مسلم کی شکل میں موجود ہے ترمیزی نام کی کتاب میں موجود ہے نسائی ابن ماجہ تبرانی بے حقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے یا قرآن میں موجود ہے حضور نے جو کہا یا تو وہ قرآن ہے یا حدیث ہے تو یہ قرآن جو ہے وہ بھی وہی ہے حدیث جو ہے وہ بھی وہی ہے حضور کی زبان سے جو نکلے اسے قرآن کہتے ہیں یا حدیث کہتے ہیں حضور نے جو علم دیا یا تو وہ قرآن ہے یا حدیث ہے کچھ باتیں حضور نے کہیں وہ قرآن میں ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اور کچھ باتیں سرکار نے فرمائی بعض باتیں حضور کی حدیثوں کے نام سے موجود ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب خرآن بھی وحی ہے حدیث بھی وحی ہے لیکن خرآن کیسی وحی ہے حدیث کیسی وحی ہے انوار الدین صاحب خرآن بزاریہ جبرائیل علیہ السلام کے حضور کی بارگاہ تک پہنچا حضور کے صدر انور تک پہنچا حضور کے سینہ مخدس تک پہنچا حضور کے خلب انور تک پہنچا یہ خرآن ہیں حدیث اور حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلب پر اللہ نے دیریکٹ وحی نازل فرمائی یعنی دیریکٹ بات نازل کر دی تو بیچ میں واسطہ جبرائیل کا نہیں رہا خرآن میں اللہ ہے جبرائیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حدیث میں اللہ ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ فرق ہے خرآن اور حدیث کا اور پھر خرآن میں اللہ ہے اللہ کا کلام ہے کیا؟ خرآن خرآن کی تخصیص کیا ہے؟ خرآن کے معانی خرآن کے مطالب خرآن کے مفاہیم خرآن کے مزامین خرآن کے احکام خرآن کے اسرار بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور خرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں لفظ لفظ خرآن کا میرے آخا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے یہ سب سمجھنا ضروری ہے خرآن کے الفاظ بھی خرآن کے معانی و مطالب بھی مزامین بھی دونوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں حدیث میں وہ باملہ نہیں عبارت مزامین مفاہیم مطالب اللہ کی جانب سے ہیں الفاظ میرے آخا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہو بہار سے جلد اپنا کاروبار چکا اٹھو پکارنے والا تمہیں پکار چکا اور مفاہیم اور معانی بھی مطالب بھی احکام بھی اللہ کی طرف سے اور قرآن آیا کیسے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلب پر نازل فرمایا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے یہ کلام بتدریج اترا ہے ایک ہی ساتھ پورا قرآن نازل خلب اثر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلب اثر پر نازل نہیں ہوا بات سمجھ میں آ رہی ہے تنزیل ہوئی ہے ایک ساتھ قرآن حضور کے خلب پر نازل نہیں ہوا خلب نبی پر ایک ساتھ قرآن نازل ہوا ایک ہی وقت میں ایک لقت قرآن اترا لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر اور حضور کے خلب پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ایک ہی ساتھ اتر جاتا ایک ساتھ اترنے کی چیز نہیں تھی وہ یہ رب بار بار بات کرنے کا بہانہ بنایا ہے رب نے خرآن کو رسول دو جہاں سے بار بار بات کرنے گفتگو کرنے کا ذریعہ بنایا تو گفتگو ایک ہی وقت نہیں ہو جاتی بار بار بات چیت ہوتی محب اور محبوب کی گفتگو خرآن کے شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ پوری پورا خرآن کھولو تو بس یہ یاد کرو اللہ نے اپنے پیارے حبیبِ مقدس محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس میں کیا ہے محب اور محبوب کی باتیں ہیں محبت بھری باتیں ہیں میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں قرآن میں لکھی ہوئی اور چونکہ یہ پیار کی باتیں ہیں محب اور محبوب کی باتیں ہیں محب حقیقی نے اپنے پیارے محبوب سے باتیں کی ہیں اس لیے یہ باتیں محرف ہونے کے خابل نہیں ہیں خدا نے موسیٰ سے جو باتیں کی وہ کلام محرف ہو گیا عیسیٰ سے جو باتیں کی وہ کلام محرف ہو گیا محرف ہو گیا سمجھ گیا ہے تبدیلی آگئی ہے ختم نہیں عظم ختم ہر لفظ کا ایک خاص معنی ہے ہر خاص معنی کے لئے ایک لفظ ہے بس سمجھ گیا رہی تو کیا عرض کر رہا تھا جو باتیں جو کلام موسیٰ کو ملا وہ تبدیل جو کتاب موسیٰ کو ملی وہ تبدیل ہو گئی جو کتاب موسیٰ کو عیسیٰ کو ملی وہ تبدیل ہو گئی جو دوسرے پیغمبروں کو ملی کتابیں اور صحیفیں بدل گئے قرآن نہیں یہ یادگار باتیں ہیں خدا نے کہا کہ نہیں محبوب میں جو تجھ سے باتیں کروں گا وہ باتیں یادگار رہ جائیں گے اور یہ بدلیں گی نہیں قد سمجھنا ہے یہ قرآن نہیں بدلے گا محمد کا قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو کتوں جو کتوں تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات تو یہ قرآن مجید حدیثوں کی بات یہ نہیں حدیث میں الفاظ حضور کے ہیں الفاظ میرے آخہ کے ہیں اور پھر حدیثیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے خلپ پر نازل ہوئی قرآن بھی وحی ہے حدیث بھی وحی ہے قرآن بھی وحی حدیث بھی وحی اسے مطلو کہتے ہیں قرآن کو وحی مطلو کہتے ہیں یہ گزشتہ سال بھی میں نے عرض کیا تھا غالباً نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا تو قرآن کو وحی مطلو کہتے ہیں حدیث کو وحی غیر مطلو کہتے ہیں قرآن بھی وحی ہے حدیثوں میں جو خجبی ہے وہ بھی کہتے ہیں لیکن فرق کیا ہے قرآن وحی مطلو ہے اور حدیث جو ہے وہ وحی غیر مطلو ہے یعنی جبرائیل امین نے لاکہ حضور کے خلب پر پڑھ کر نہیں سنایا اسے اور یہ وہ وحی ہے جسے جبرائیل امین نے خلب اتھر پر نازل کیا ہے پڑھ کر سنایا یہ وحی مطلو وہ وحی غیر مطلو حدیث وحی مطلو کو وحی جلی بھی کہتے ہیں وحی غیر مطلو کو وحی خفی بھی کہتے ہیں یہ سب باتیں ذہن نشین رکھیں تو اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے وحی غیر مطلو قرآن حضور سناتے حضور سنا کے کہتے کہ یہ قرآن ہے یعنی یہ وحی مطلو ہے حدیث حضور سناتے سنا کے کہتے کہ یہ میری حدیث ہے یعنی یہ وحی غیر مطلو ہے تو شاعر کہتا ہے حضرت حضرت سید شیخن احمد کامل حیدر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تم ہی نے تو بتایا فرخ مطلو غیر مطلو کا تم ہی نے تو بتایا فرخ مطلو غیر مطلو کا وگرنا تم سے جو سنتے سمجھتے ہم کے قرآن ہے آپ نے کہا یہ قرآن ہے یہ وحی مطلو ہے یہ حدیث ہے یہ وحی غیر مطلو ہے آپ نے بتایا تو ہم کو معلوم ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے اگر آپ نہیں کہتے تو ہم جو بھی آپ سے سنتے قرآن ہی سمجھتے وہی سمجھتے وہی مطلو ہی سمجھتے اللہ کا کلام ہی سمجھتے بس خدای کا کلام سمجھتے حدیث نہیں کہتے اسے قرآن ہی کہتے بس تو قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے حدیث بھی اللہ ہی کا کلام ہے لیکن فرق ہے یہ وحی مطلو ہے وہ وحی غیر مطلو ہے قرآن بھی وحی ہے حدیث بھی وحی ہے لیکن قرآن وحی مطلو ہے حدیث وحی غیر مطلو ہے قرآن کے الفاظ اور معانی مفاہیم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے اس معنی میں کہ الفاظ اللہ کے ہیں یہ جملے موسیقی